آج ہم منگالی مٹھائی چمچم بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ڈھائی لیٹر دودھ کو فل فلیم پر گیس پر چڑھا دیں گے اور اسے فال کر اس کا پنیر بنا لیں گے پنیر کو ہم نے ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیا ہے اب پنیر کے گنگونا رہتے ہی ہم اسے مل مل کر چکنا کرنا شروع کر رہے ہیں ہم اس گنگونے پنیر کو ہتیلی اور مٹھی سے رگڑ رگڑ کر چکنا کر لیں گے اس کے بعد چکنے کرے ہوئے پنیر میں ہم 25 گرام سوجی 25 گرام میدہ ڈال دیں گے ایک بار پھر سے ہم اسے پنیر کے ساتھ ملا کر پنیر کو چکنا کر لیں گے اب ہم اس میں 140 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1x8 ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور اسے مل کر چکنا کر لیں گے اب اس تیار میٹیریل سے لوئیاں توڑ کر اسے ہاتھوں کے بیچ گھما کر چمچم کا شپ دے دیں گے دیکھیں ہم نے ایک چمچم تیار کر لیا ہے اسی طرح ہم اپنے پورے میٹیریل سے چمچم تیار کر لیں گے اب ہم اس کی چاشنی بنائیں گے اس کے لئے ہم ایک کلو چینی لیں گے اس چینی میں ہم 300 ایمل پانی ڈال دیں گے فل فلیم پر پکاتے ہوئے بیناتار کی چاشنی بنا لیں گے اب ہم ایک ایک کر کے سارے چمچم میڈیم فلیم پر چاشنی میں ڈال دیں گے چمچم پکنے کی پکریہ میں چاشنی میں اوبال آتے رہنا چاہیے چاشنی میں جھاگ بنا رہنا چاہیے 35 ایمل پکانے کے بعد ہمارے چمچم تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں دس منٹ اور پکائیں گے اور ہمارے چمچم فائنڈلی بن کر تیار ہو جائیں گے